اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خرید تافت کے ساتھ ہوگی آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو الفاظ اور ان کے معنی ان کے مننگ کا جو پارٹ نمبر ہے وہ ہے پانچ انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے چکے چار پارٹس ہو چکے ہیں اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکریشن باکس میں وہ لنک رکھی ہوئے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تاہیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں کچھ نئے الفاظ جاننے کے کوشش کریں گے جو اردو میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اگرچہ وہ لفظ عربی ہو یا فارسی ہو یا پھر سنسکرٹ سے اس کا تعلق ہو لیکن انشاءاللہ عزوجل اس کا معنی آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مترادیف لفظ مترادیف لفظ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو الگ الگ الفاظ ہو لیکن اس کا معنی اور اس کا میننگ جو ہے وہ ایک ہی ہو انشاءاللہ عزوجل وہ مترادیف لفظ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا تاہیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے سال اور ہندی میں بھی اس کو سال ہی کہتے ہیں اور برس بھی کہتے ہیں برسی کا فاتحہ کہتے ہیں سال برس انگلیش میں اس کو یر کہا جاتا ہے اور اسی طرح اس کا مترادیف لفظ ہے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک لفظ جس کو ہم کہتے ہیں سن جیسے کہتے ہیں ہم کونسی سن میں ان کا انتقال ہوا یا کونسی سن ہی ہجری میں تو جو سین اور نون ہوتا ہے سن اس کا معنی بھی سال ہی ہوتا ہے جس طرح انگلیش میں یر کہتے ہیں اسی طرح ایک اور لفظ اردو میں بولا جاتا ہے جس کو آپ نے مطلب سنا بھی ہوگا کہ ہم کس کی بندگی کرتے ہیں تو بندگی کا معنی ہوتا ہے کسی کی بندگی کرنا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت یعنی اس کی پوجہ کرنا عبادت کرنا یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں گولامی کرنا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے بھٹکنا جیسے بھٹک جانا یعنی گھوم ہو جانا راستہ نہ دکھائے دینا مطلب راستہ معلوم نہ ہونا ٹھیک ہے تو بھٹک نے کمانا کیا ہوگا گھوم رہ ہونا یا پھر گھوم ہو جانا یا پھر رہ کو کھو دینا یعنی وہ راستے سے بھٹک چکے ہیں اسی طرح ایک اور مطلب کے لفظ استعمال ہوتا ہے بولا بھی جاتا ہے کہ ہوش و حواس تو ہوش مانے جائیسی بات ہے کہ بے ہوش ہونا یعنی ہوش نہ ہونا اور ہوش یعنی ہوش مند ہوش والا ہوش میں رہنا اپنے دیماغی حالات کو صحیح رہنا مطلب دیماغی جو سمتولن ہے ٹھیک ہے وہ صحیح ہو وہ ہوش میں ہوتا ہے اور بے ہوش مطلب جیسے نشے میں کوئی بے ہوش ہو جاتا یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے تو ہوش یعنی سمت داری میں رہنا ٹھیک ہے اسی طرح اس کے مطرحیت لفظ میں کیا بولا جاتا ہے ایک ساتھ ہوش و حواس یعنی کمپلیٹلی پورے مطلب کے پورے شریر میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی مار رہا ہے جیسے بے ہوشی کے حالت میں معلوم نہیں چلتا لیکن ہوش میں جو ہوگا اس کو مطلب پورا محسوس ہوگا تو یہ ہوش و حواس یہ بولا جاتا ہے یا آپ اس کو بھی کہہ سکتے کہ ہوش میں رہنا ٹھیک ہے اسی طرح اس کے ایک آرکھوڑگی اس کے ویرود میں بے ہوش و حواس بے ہوش و حواس یعنی جو ہوش میں نہ ہو اور جو ہوش و حواس میں نہ ہو مطلب جو دیما کی سمت دلن جس کا صحیح نہ ہو اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے اردو میں آپ نے سنا ہوں گا بن بے اور نون بن کا معنی ہوتا ہے جنگل ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بھائی آپ اپنا سبق پختہ یاد کر گیا پختہ تو پختہ کا معنی ہوتا ہے کیا مضبوط ٹھیک ہے اور اس کو ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے مترادی لفظ کیا ہے اس کا مطلب معنی مضبوط پکا پختہ ہے نا اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے اردو میں جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شجر کو پیدا گیا شجر معنی کیا ہوتا ہے درخت اب درخت یہ مترادی لفظ ہے شجر درخت اس کا معنی ہوگا پیڑ ٹھیک ہے پیڑ ہندی میں اور انگلیش میں ہوں کیا بولتے ہیں ٹری اور گجراتی میں اس کو ونسپتی اور جھاڑ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح ایک اور لفظ ہے اردو میں پیکر پے یا کاف رے پیکر اس کا معنی کیا ہوگا جسم اور ایک اور مترادی لفظ ہے اس کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سراپا سراپا یعنی کہتے ہیں کہ جسم پورا اور سراپا یہ بھی اس پورے جسموں کو کہے گا اور اس کا جو مترادی لفظ ہے کیا ہے پیکر اس کا معنی یہ ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ ذہن میں مطلب کے یاد رکھنے کی کوشش کریں اس سے طرح ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا مطلب یہ تو کافی مشہور لفظ ہے اور بولا بھی جاتا ہے اسٹیٹ پر تقریر پر بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تقریر میں بولا جاتا ہے کیا ہے وہ لفظ تاخیر کہ بھئی حضرت کو آنے میں تاخیر ہو جائے گی یا مقرر کو آنے میں تاخیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو تاخیر آپ دیکھ لیجی اسکرین پر کس طرح لکھا جاتا ہے تاخیر کا منہ ہوتا ہے لیٹ ہونا لیٹ ہو جانا جیسے تاخیر سے آنے والے یعنی لیٹ اسی طرح ایک مترادی بولا جاتا ہے دیر سے دیر سے آنے والے ہیں یا دیری سے کہتے ہیں کہ ٹرین لیٹ ہے یا پھر ٹرین ڈیلے ہے لیٹ آنے والی ہے تو یہ کیا ہو گئے گا تاخیر کا منہ لیٹ ہونا دیری سے آنا یا دیر ہو جانا دیری یہ بھی بول سکتے ہیں اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے تسلط آپ دیکھ لیجی اسکرین پر کس طرح لکھا ہے تسلط کا منہ ہوتا ہے کابو کابو میں پانا ٹھیک ہے اور گلبا گلبا یعنی یہ ہاتھے کے اندر جس پر ہم غالب ہو جائے جس کو گھیر لیا جائے جس پر گلبا پا لیا یہ گلبا اور اس کے ساتھ ایک مترادی لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں بولنے میں کہ قبضہ کر لیا تو یہ تینوں لفظ کا مانا یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے کابو گلبا قبضہ گھیر لیا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے تعارف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آئیے حضرت کا تعارف یا پھر تعارف کے محتاج نہیں ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں تو تعارف کا مانا ہوتا ہے پہچان تعارف کا مانا کیا ہوتا ہے پہچان پریچائے انٹروڈکشن ہے نا کہ حضرت کہاں پہ رہتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے مطلب ڈیلی ہوبیز کیا یہ تعارف اس میں پورا معاملہ مطلب بتا دیا جاتا ہے اور شورٹ تعارف بھی ہوتا ہے صرف نام وغیرہ بتا دیا اور ایک لونگ تعارف لمبا پریچائے بھی ہوتا ہے اسی طرح ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ تلاوت کرنا تلاوت کرنا ہے نہیں پڑھنا جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ریسائٹ کرنا اردو کی ریڈنگ کرنا تو یہ تمام الفاظ ہوئے کہ مانا ہم استعمال ہوگے جیسے تلاوت کرنا پڑھنا ریڈنگ کرنا ریسائٹشن کرنا قرآن کو پڑھنا اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے تمدن تمدن کا مانا ہوتا ہے رہنا سہنا کیا مانا ہوگا تمدن کا رہنا سہنا جیسے ہم بولتے ہیں ایک لفظ اپنے سناؤ گا نظام تمدن بھائی ان کا تو نظام تمدن صحیح نہیں ہے تمدن یعنی رہنا سہنا اور نظام مانے نظام طریقہ تو رہنے سہنے کا طریقہ ان کا صحیح نہیں ہے تو اردو میں کیا بول جائے گا کہ ان کا جو تمدن ہے نظام تمدن جو ان کی رہنے سہنے کے جو سشٹم ہے جو طریقہ وہ صحیح نہیں ہے اسی طرح انگلیش میں اس کو کیا بولا جاتا ہے انگلیش میں اس کو بولا جاتا ہے سیبیلائیزیشن رہنا سینے کو کیا سیبیلائیزیشن کہ ان کا سیبیلائیزیشن جو طریقہ میتھوڑ ہے وہ صحیح نہیں ہے اسی طرح ایک اور لبز اردو میں آپ نے سنا ہوگا تن ایک نات بھی آپ نے سنا ہوگا فارسی میں کافی مشہوروں معروف نات ہے اللہ ماجہمی صاحب کی تنم فرسودہ تو تن مانے بدن اور میم مانے میرا ہوتا ہے فارسی لفظ ہے تو تن کا مانا کیا ہوگا بدن جسم اردو میں عزو بھی کہتے ہیں اور زیادہ ہو تو عزا اور انگلیش میں کیا اس کو بوڈی شریر ٹھیک ہے انگ یہ سب استعمال ہوتا ہے الفاظ اسی طرح لاشٹ آج کا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے زرہ زال اور رے علیف کہتے ہیں آپ مجھے زرہ سمجھا دیجئے آپ مجھے یہ چیز زرہ دیجئے تو زرہ کا مانا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا یعنی کم اگنیس میں جس کو ہم لیس کہتے ہیں اب انشاءاللہ پارٹ نمبر چھے میں اسی طرح آپ کے لئے نئے نئے لفاظ لے کر میں حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ